مکل دیو رکشپتی مکل دیو رکشپتی لائک کریں اور لگاتار لائک کا بٹن دباتے رہیں اسی کے ساتھ کمنٹس کے مادیم سے ہمارے ساتھ جڑیں آپ کی رائے بہت ماتپون ہے خاص کر جیسے میں آپ لوگوں کو لگاتار کہتا رہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچوں کے سکول ہیں ان کو کھلنے پر آپ کی رائے بہت ماتپون ہے کیونکہ یہاں پر سرکار بھی کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھاوکوں کی رائے یہاں پر انہیں چاہیے کہ ابھی بھاوک کیا چاہتے ہیں کیا سکول کھولے جائے یا نہیں کھولے جائے اور وہ سبھی چیزیں ابھی آپ رائے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہی جو شوشل میڈیا کے مادیم سے سرکار بھی باقی سبھی چینلز کو اور ہمارے چینلز کو بھی یہاں پر دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا یہاں پر لوگوں کی رائے ہیں تو آج بھی آپ کے لئے وہی سوال رہے گا کہ چودہ فیبرری کو ہمارے بیچ میں جو اگلی کیمنٹ میٹنگ یہاں پر رکھی گئی ہے اس میں سرکار یہ نینے لے گی کیا بچوں کے سکول کھولے جانے چاہیے یا نہیں کھولے جانے چاہیے حالانکہ کیا کیا پرپوزل وہاں پر تیار کیے گئے ہیں وہ سب آپ لوگوں کو بتائیں گے اور آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی بتائیں گے کی پچھلی کیمنٹ میٹنگ میں ہمارے بیچ میں کیا ہوا پچھلے کل جو کیمنٹ میٹنگ تھی دیکھیں پچھلے کل کی کیمنٹ میٹنگ ہمارے لیے بہت ماتپون تھی بہت سے چیزیں اس میں بہت لوگوں کو بہت امید تھی لیکن پہلے سے ایک گھنٹے کا سمیں مقرر کیا گیا تھا ایک گھنٹے سے زیادہ یہ لمبی چلی اور اس میں آپ یہ سمجھئے کہ اس میٹنگ میں کیول اور کیول ماتر ایک طرح سے ٹھیکے داروں کی جو مانگ گئے ہیں اس پر یہاں پر بات چیت کی گئی ہے کارن بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کیا رہا اس کا ہے وہ بھی آپ سمجھنے کا پریاز کیجئے سب سے پہلے تو جو پچھلے کل کی ہماری کیبنیٹ میٹنگ یہاں پر تھی اس میں جو وکاس آتمک کارے رک گئے تھے ٹھیکے داروں کی ہرٹال کی وجہ سے اس کو یہاں پر پورا کرنے کی یہاں پر بات ہوئی تھی پہلے تو ان وکاس آتمک کارےوں کو پورا کرنے کی یہاں پر بات ہوئی تھی اور انہی وکاس آتمک کارےوں کے لیے جو یہاں پر روڑا پڑ رہا تھا یہ ہرٹال اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر سرکار اکٹھا ہوئی تھی تو اسی کے لیے یہاں پر جو بجٹ شماج آئیں گے جو کیبنٹ یہاں پر بیٹھی تھی ساتھ میں تو انہوں نے زیادہ تر نینے اس پر لیے ہیں اس کو چھوڑ کر ہمارچک پردیش میں نائٹ کرفیو سماپت کر دیا گیا ہے اس کو چھوڑ کر جو انڈور اور آؤٹڈور کپیسٹی پر ایک طرح سے ہمارے جو ہم لوگوں کے یہاں پر بیریر لگایا گیا تھے ایک بارنگ لگائی گئی تھی وہ بھی سماپت اب کر دی گئی ہے اور 50% of the whole capacity یہاں پر رکھوا دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو لوگ ہے اب وہ سما رہو میں اچھے سملت بھی ہو پائیں گے اور کسی پرکار کیوں نے یہ سمسیا بھی اس میں نہیں آئے گی اس کیبنٹ میٹنگ میں ہمارے بیچ میں تین منتری آن لائن جڑے جس میں آن لائن ہمارے بیچ میں ون منتری جڑے تھے اور ادیوگ منتری آن لائن جڑے تھے ون منتری راکیش پٹھانے ادیوگ منتری جو وکرم سنگھ جی ہمارے بیچ میں آن لائن جڑے تھے کیونکہ دیر شام اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہاں پر ہمارے بیچ میں یہ کیبنٹ میٹنگ ہو نی ہے اور اس کیبنٹ میٹنگ کے وجہ سے یہاں پر لوگوں نے یہی کہا کہ اگر آپ نہیں بھی جڑ پائے کیبنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں بھی جڑ پائے تو آپ لوگ یہاں پر آن لائن مادیم سے جڑے اگر آپ نہیں آ پائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وریندر کمر پنجائی تیراج منتری جو ہے وہ بھی کیبنٹس مابت ہونے سے تھوڑا پہلے نکل گئے تھے کیونکہ کوئی مہتپون کام تھا تو اتنا زیادہ یہاں پر کوئی سٹریس والا کام نہیں تھا کیونکہ یہی زیادہ رکھا گیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں اور یہ چیز کے بارے میں ڈسکس کریں جو یہاں پر ٹھیکے داروں کو یہاں پر ریایت دینی تھی تو وہ یہاں پر ہوا ہے تو ہمارے بیچ میں جو آم جن مانس کیلئے یادی بات کریں تو آم جن مانس کے لئے ہمارے بیچ میں اب یہاں پر کوئی نائٹ کرفیو نہیں ہے اسی کے ساتھ جس ہماروں میں ایک بیرنگ لگائی گی تھی کہ بھئی اتنے ہی لوگ جھوڑ سکتے ہیں وہ 50% of the hall capacity یا 50% of outdoor اب یہاں پر کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر آپ سبھی لوگوں کے لئے ہے جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے کمنٹس کے مادیم سے یہ بتائیں کہ سکولوں کو کھلنے پر آپ کی کیا رہا ہے وہ آپ لوگ سے ضرور جاننا چاہیں گے آپ کے کمنٹس یہاں پہ لیتے ہیں لیک راج جی گوڈ مارننگ ہے شیوانی رگوانشی تھاکور جی بھاوی پڑام اس کے ساتھ رویندر جی سکول کھول دینے چاہیے جی ہاں سکولوں پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ اگلی میٹنگ کا سمیں بھی جوتی رہنا جی گوڈ مارننگ ہے اس کے ساتھ اونیش چندیل جی سنسار جی کیمنٹ میٹنگ میں فیصلہ لے لو مزدور بنا دو سب کو اوکے یہ کمنٹ جرا سمجھ نہیں پائے اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اب اگلی کیمنٹ کی ادھی بات کریں تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ساتھ آٹھ دنوں کے بیتر ہی دوسری کیمنٹ ساتھ دن بھی نہیں اس سے کم ایک ہفتے کے بیتر ہی ہمارے بیچ میں دوسری کیمنٹ یہاں پر بیٹھنے والی ہے اور جو دوسری کیمنٹ ہمارے بیچ میں یہاں پر بیٹھے گی وہ بیٹھے گی ہماری چودہ فیبری کو چودہ فیبری کو ہونے والی اس کیمنٹ میٹنگ میں یہاں پر بہت سے مددے رہیں گے وہ جائز سی بات ہے وہ نشید سی بات ہے وہ دکتی سی بات ہے اور یہ جو سبھی مددے ہمارے بیچ میں رہیں گے چودہ فیبری کو ان میں سے سب سے بڑا مددہ ہمارے بیچ میں بچوں کے سکول کھون لے کا ہے بچوں کے سکول کھولنے پر یہاں پر کیا نینے لیے گئے ہیں اس پر آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں تین پرستاو یہاں پر رکھے گئے ہیں بچوں کے سکول کھولنے کو لے کر اور ان تین پرستاووں کی ادھی بات کریں تو کون کون سے وہ پرستاو ہیں آپ بھی انہیں سن لیجئے آپ بھی اس پر اپنی رائے ویقت کیجئے آپ سبھی لوگوں سے انرود رہے گا کہ سٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک کریں اور اس کے ساتھ شیئر اوشیہ کریں اگر کر پائیں گے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بیچ میں یہاں پر بچوں کے سکول کھون لے کی ہماری بات ہو رہی ہے تو چودہ تاریخ کو سب سے بڑا فیصلہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ پہلا یہ ہوگا باقی سارے فیصلے جو ہے وہ اگلے سطرے کے لیے شاید رکھے جائے سکول کھون لے کیوں مطلبون ہے کیونکہ جو گریشم کالین سکول ہے ان کی جو پرکشائیں ہیں وہ بھی یہاں پر ہونی ہے اور وہ گریشم کالین جو پرکشائیں ہیں وہ مارچ مہینے میں ہی یہاں مقرر کیا گیا ہے ان کے لئے سمیں تو یہ اوشک ہے کہ سکول کھولے جائے تاکہ بچے بھی تیاری کر سکیں اس پر جیسے کی میں کہہ رہا ہوں کہ تین پرستاو یہاں پر تیار کیے گئے ہیں وہ تین پرستاووں کے انسار آپ لوگ بھی بتائیے کہ بچوں کے سکول کس طرح سے کھلنے چاہیے آپ کے انسار کیا وہاں پر بات چیت رہتی ہے سنسار جی کہہ رہے ہیں سنسار جی کے بعد بندر جی good morning ہے سکول کھولنے چاہیے بچوں کے فیوچر کے لئے ضروری ہے روکی ورما جی تپے رام جی good morning آپ سب ہی بتائیے کہ کیا کھولنے چاہیے یا نہیں کھولنے چاہیے یہ سب ہی ہم آپ لوگوں سے یہاں پر پوچھنا چاہیں گے تو جسکولوں کی عدی بات کریں تو ہمارے بیچ میں جو تین proposal بنائے گئے ہیں وہ اس میں سے پہلا proposal ہے کہ پانچویں سے آٹھویں تک کے بچوں کے سکول کھولے جائے یا نویں سے بارویں تک کے سکول تو آلریڈی کھولے ہوئے تو پانچویں سے آٹھویں تک کے کھولے جائے دیرے دیرے دیکھا جائے اس کے بعد چوتھی سے آٹھویں تک کے لئے بھی ایک proposal ہے اور تیسرا proposal جو ہے وہ وہ proposal ہے جو شاید آپ سبھی لوگ اس پر مانیں گے بھی وہ ہے کہ پہلی سے آٹھویں تک کے سبھی بچوں کے ایک ہی باری میں سکول کھول دیا جائے اب ان میں سے کون سا والا چلتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا لیکن اگر کوویڈ کی بات بھی اس کے ساتھ میں کریں گے تو ہمارے بیچ میں کیونکہ دیکھیں کوویڈ کی وجہ سے کیا ہوا ہے جو تیسری لہر ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بات بتائیں اور بہت مطلبون جانکاری میں چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں کیونکہ لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جس میں بند ہو رہا ہے کچھ یا کھل رہا ہے کچھ ہو آپ لوگ پھر بھی بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں یہ جیسی خبریں بہت ضروری رہتی ہیں آپ آنکڑوں پر دھیان دیجئے آنکڑوں پر دھیان دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے پنسٹالیس دن میں ہم نے ایک سو پچھتر لوگوں کو کوویڈ کی وجہ سے کھو دیا ہے آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہم نے پچھلے پنسٹالیس دنوں میں ایک سو پچھتر لوگوں کو کوویڈ کی وجہ سے کھو دیا ہے اس میں سے یہ آنکڑا آپ لوگوں کے لئے اترا مہترپور نہیں ہے جتنا یہ جاننا مہترپور نہیں ہے کس تاسٹھ لوگ ایسے تھے جن کو ویکسینیشن نہیں ملا تھا یعنی کس تاسٹھ لوگوں نے اپنا ٹکہ کرن نہیں کروایا ہوا تھا دسمبر دو ہزار اکیس میں ہمارے بیچ میں تیسری ویو کی شروعات ہوئی تیسری لہر کی شروعات ہوئی چھبیس دسمبر کو ہمارے بیچ میں بارہ ماملے آئے تھے آٹھ فیبریڈی کو دن میں آنے والے ماملے سات سو باسٹھ تک پہنچ گئے تین فیبریڈی کو ہمارے بیچ میں ایک ہی دن میں بارہ لوگوں کی مرتیوی ہمارچل پردیش میں ہوئی ہے پنس دالیس دنوں میں ہمارے جو پوزٹیو ماملے ہیں وہ انچاس ہزار چار سو چھپن ہو گئے ہمارچل پردیش میں یہ کوویڈ کیستیتی ہے ایسے میں بچوں کے سکول کھولا جانا کتنا ترکسنگت ہے وہ آپ لوگوں سے کمنٹ کے مادم سے میں جاننا چاہ رہا ہوں خیبل میں نہیں جاننا چاہ رہا لیکن سرکار بھی جاننا چاہ رہی ہے کیونکہ سرکار یہ کہہ رہی ہے ابی بھاوکوں کے سجھاؤں کے بینا یہ سکول کھولنا جانا صحیح نہیں ہے ابی بھاوکوں کے سجھاؤں یہاں پر ملنے چاہیے اور جو وہ سجھاؤں دیں گے اس انوسار ہی یہاں پر سکول کھولے رکھے کھولے جائیں گے یا بند کیے جائیں گے تو آپ سمجھ لیجئے پچھلے پنسٹالیس دن میں ایک سو پچھتر مرتی ہوئی ہیں ستاسٹھ لوگوں کو ویکسینیشن نہیں لگی تھی تو آپ سبھی لوگ بھی ویکسینیشن کی اور یہاں پر دھیان دیجئے اگر نہیں لگی ہے تو ضرور لگائے دسمبر دوہزار اکیس میں جو یہ تھرڈ ویب سٹارٹ ہوئی اس میں پنسٹالیس دن میں انچاس ہزار چار سو چھپن ماملے ہمارے بیچ میں سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ابھی بھی اگر آپ سکول کھولنے کی عدی بات کرتے ہیں میں دونوں پکشوں میں ہوں جو بھی آپ لوگ کہیں گے کیونکہ سرکار تک سندیش آپ لوگوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے اس میں سے سکول جو ہے تین پرپوزل میں سے سکول پہلی سے آٹھویں تک کے سکول سارے یعنی ایک طرح سے پورا سکول کھول دینے کے دوسرا پرپوزل ہے چوتھی سے آٹھویں تک کا سکول کھولنے کا اور آخری پرپوزل ہے پاچھویں سے آٹھویں تک کے سکول کھولنے کا یہ تینوں پرپوزل یہاں پر سرکار کے مددے رکھے جائیں گے ان کے سمکش رکھے جائیں گے اور اسی کے انصار یہاں پر آگے کام ہوگا تو یہ ہمارے بیچ میں کوویڈ کے حالات ہیں اور کوویڈ کے ساتھ ساتھ سکولوں کو کھولنے پر ہماری اپ ڈیٹ ہے ہمارچل پردیش کی بات کرے تو پچھلے چار سالوں میں اتنے ہمارے بیچ میں دھرنا پردرشن نہیں ہوئے جتنے پردرشن ہمارے بیچ میں پچھلے تین مہینوں میں ہو گئے ہیں سرکار کے لئے دھرنا پردرشن شاید مشیبت ہی بنتے جا رہے ہوں گے کیونکہ تین مہینوں میں آٹھ سے دس کرمچاری سنگوں نے اور ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں نے بھی یہاں پر دھرنا پردرشن ہڑتالے کی ہیں اور پچھلے چار سال میں اتنے ہڑتالے اور اتنے دھرنا پردرشن نہیں ہوئے جتنے ان تین مہینوں میں چناوی ورش کو دیکھتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں سبھی اپنے مانگے منوانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں سرکار کا اور سرکار بھی یہ امید کر رہی ہے کہ کیا پتہ ریپیٹ ہو جائے کیونکہ زیادہ تر ایسا دیکھا جاتا ہے ہی مچل پردیش میں ریپیٹ ہونے کا ایک ٹرینڈ نہیں ہے حالانکہ جس طرح سے اب سرکار کام کر رہی ہے سرکار کے من میں بھی ایک لکش ہے مشن ریپیٹ کا تو سرکار بھی وہ سبھی مانگے مان رہی ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ مانی جا سکتی ہے یا مانی جانی چاہیے تو بجٹ ستر بھی اس لئے سبھی لوگوں کو بہت پرومیسنگ لگ رہا ہے کہ آنے والا سبھی لوگوں کے لئے بہت پرومیسنگ رہے گا کیونکہ یہی وہ بجٹ ستر ہوگا جس میں لوگوں کی مانگے مانی جانی ہے تو بھی مانی جائیں گی نہیں مانی جانی ہے تو بھی نہیں مانی جائیں گی تو جیسے کہ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چار سال میں اتنے دھرنا پردرشن نہیں ہوئے جتنے پچھلے تین مہینے میں ہو گئے ہیں اور انہیں تین مہینوں میں ہو رہے دھرنا پردرشنوں کی ادھی بات کریں ت impulse بھی ایک دھرنا ایک طرح سے pen ڈان strike ڈان ماجر پردیشن میں آپ کو دیکھنے ہوں ملے گی ڈی ڈ ی một ای جی ڈی ایڈ اسپطالوں میں رہے گی اور اس میں دو گھنٹے کی Polin ڈاون سٹرائک میں پین ڈاون سٹرائک یا اسپطالوں میں رہے گی تو اس میں ساڑھے گیارہ سے ہی جو مریضوں کا اپچار ہے وہ یہاں پر ہو پائے گا اور ساڑھے گیارہ سے جو مریضوں کا اپچار ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں جو ڈاکٹروں کے مانگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے جو ڈیمیٹم دیا تھا اس کے بعد آج سے وہ پین ڈاون سٹرائک پر رہیں گے جو بھی ای جی ایم سی ڈی 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 او جا رہا ہے وہ اپنا دھیان عوشیے رکھے ساڑھے گیارہ سے وہ کام اپنا شروع کریں گے جو یہ پین ڈاون سٹرائک ہے اس میں انہوں نے جو مولویتن اور نون پریکٹس اللاؤنس ہے نپ ای ہے اس کی مانگ کی تھی کہ وہ پنجاب کے تلج پر دیا جائے اور چار نو چودہ کو بند نہیں کیا جائے لیکن کوئی بھی اس پر بات نہ ہونے کو لے کر اب وہ یہاں پر سرکار سے نراش ہیں اور اپنا روش پردشن کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر پین ڈاؤن سٹرائک کرنے کی پین ڈاؤن ہڈتال کرنے کی یہاں پر گھوشنا کی ہے تو اس پین ڈاؤن ہڈتال کے انترگاہ تک آج ہمارے بیچ میں جو علاج ہے وہ ساڑھے گیارہ سے شروع ہوگا تو وہ بھی ہمارے بیچ میں ایک مصیبت کا سبب عام لوگوں کے لیے جو جنتہ جناردن ہے ان کے لیے رہ سکتا ہے بہرحال آپ کے کمنٹس پر آئیں گے آپ لوگ جو جو کمنٹ ہے وہ پڑھنا چاہیں گے گوڈ مارننگ سپر بھات سبی کو نٹو جی کلدیپ جی تپے رام جی روکی جی تو کوئی نیا کمنٹ نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں تک جو جانکاری ہے وہ صحیح سمیے پر پہنچ گئی ہو گوڈ مارننگ امری سنگھ بھارتی جی سونو جی کہہ رہے ہیں سکول کھولنا ضروری ہے آج کے ٹائم میں جی ہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تین طرح کے ہمارے بیچ میں پروپوزل ہے اس میں بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو ابھی بھاوک ہے ان کی کیا رائے بنتی ہے تو تین پروپوزل میں سے پہلے تو سارے سکول کھول دینا ہے پہلی سے آٹھویں تک کے نومی سے بارے وہ تو کھولائی ہوا ہے دوسرا ہے چوتھی سے کھولے جائیں چوتھی سے آٹھویں تک پھر تیسرا ہے پانچویں سے آٹھویں تک کھولے جائیں سکول کھولنا اس لئے بھی ضروری مانا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں بچوں کی گریشم کالین سکولوں کے بچوں کی پرکشائیں بھی ہیں اس کی date sheet جاری کر دی گئی ہے تو اب امید یہی ہے کہ سکول کھولے جائیں تو ہی بچے جو تھوڑی تیاری اچھے سے کر پائیں گے اس باری پر موشن کی بات یہاں پر شاید نہ ہو تو امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں میں بہت بہت دھنیواد کلدیب جی پیارا پمپ آپریٹر کے بارے میں آؤٹسورس نیتی کے بارے میں کیا سیجل ورما جی آؤٹسورس نیتی پر جو سب کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس پر کام تو ہو رہا ہے لیکن ایسا ہے کہ زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ ستر تک ہی جائے گا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا یہاں پر بھی بجٹ ستر میں جو ہمارے بیچ میں بہت لوگوں کو بہت سی امیدیں ہیں اس میں بجٹ ستر کی وجہ سے جو امیدیں لوگوں کو اس میں جو آؤٹسورس پر آئیٹی کے ٹیچرز بھی لگے ہوئے ہیں جو بیس بھی سال سے آؤٹسورس پر کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک نیتی بننے کی بات کہی جا رہی ہے میں نے یہاں پر ٹائٹل میں بھی ڈالا ہے اور یہی آؤٹسورس کی نیتی بہت سے اور ویبھاگوں میں آؤٹسورس پر کاریرات لوگوں کے لیے بھی بنای جائے گی اب ہوتا کیا ہے کیا نہیں وہ یہاں پر دیکھنا ہے بجٹ سے سب کو امید ہے بجٹ کا انتظار سب کو ہے آپ کو ہے ہم کو ہے پورے پردیش کو ہے امید کرتے ہیں بجٹ بھی ہم لوگوں کے اپ ایک شاؤں پر کھرا اترے ابھی کے لئے آپ لوگ اسے ویدہ لیں گے میرا رامو کل دیورکش پتی ہے آپ لوگ لائف ٹائمز ٹی وی دیکھ رہے تھے سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کھا بٹن لگاتار دبائے اور دیکھتے رہے ہیں لائف ٹائمز ٹی وی جائے ہم جائے بھارت جائے ہم آچے